بسم اللہ الرحمن الرحیم اور کچھ نہ کچھ فائدے مند چیز ضرور ہوتی ہے بینگن بھی ان میں سے ایک ہے جسے بہت کم لوگ پسند کرتے ہیں لیکن کیا آپ جانتے ہیں کہ یہ غزائیت سے بھرپور سبزی ہے جو کئی فوائد ہمیں فرام کرتی ہے ویورز بینگن کو انگلیش میں خاص کر امریکہ میں اوربرجین کے نام سے پہچانا جاتا ہے جبکہ یوکے میں اس کو ایک پلانٹ بھی کہتے ہیں پودو کی نائٹ شیٹ خاندانسز کا تعلق ہے اور دنیا بھر میں مختلف کھانوں میں اس استعمال کیا جاتا ہے اس میں فائبر، کارز، پروٹین، میگنیز، فولیٹ، پروٹیشیم اور وائٹامین کے اور سی پائے جاتا ہے اس میں غزائی اور انٹی آکسیڈنٹ پروپرٹیز پائے جاتی ہیں جدید سرس کے مطابق بینگن میں بہت سی بیماریوں کے ساتھ لڑنے کی صلاحیت موجود ہوتی ہے ویورز بینگن کی دو اقسام ہوتی ہیں لمبے اور گول یہ جامنی سفید اور سیاہی مائل رنگ کے ہوتے ہیں کے علاوہ اس کا بھرتا بھی پسند کرتے ہیں کچھ لوگ بینگن کو چلا کر اس کا بھرتا بناتے ہیں ایک روایت ہے کہ بینگن کو جس ارادے سے کھاؤ اسی کے لیے مفید ہے سب سے پہلے بات کرتے ہم ڈائیبیٹیز یعنی شوگر کی شوگر کے پیشنٹس کے لیے کافی مفید ہے یہ شوگر کی مقدار کو کنٹرول کرنے میں ہیلپ کرتا ہے اسے پائے جانے والا فائبر اور کاربو ہائیڈریٹ کی بھی کم مقدار ہونی کی وجہ سے شوگر کے مریضوں کے لیے مفید ہے فائبر جسم میں حازمے کو بہتر کرتا ہے اور شوگر کو خون میں بہت سلولی ایبزورپ کرنے میں ہیلپ کرتا ہے اس کے علاوہ یہ شوگر کی سپائکس اور کریشس سے بھی محفوظ رکھتا ہے تو جنانچہ بینگن کا استعمال شوگر کی پیشنٹس کے لیے مفید ہے اب بات کرتے ہیں کالیسٹرول کی اسے موجود فائبر کالیسٹرول کے لیول کو برکرار رکھنے میں کافی ہیلپ کرتا ہے ایک ریسرچ کے مطابق کالیسٹرول میں موجود انٹی آکسیڈنٹ کرولوجینک ہماری کالیسٹرول کی سطح کو کنٹرول کرتا ہے اور جگر کے امراض سے بھی بچاتا ہے اگر آپ کالیسٹرول کے مرض میں لہا گئے تو اپنی غزہ میں بینگن کا استعمال لازمی کیجئے ریورز اب ہم بات کرتے ہیں اس کے نہیں آنے جلدی صحت کے بارے میں جیسا کہ ہم سب جانتے ہیں کہ ہماری جلد کی صحت اور نرمی کے لیے پانی کس قدر مفید ہے بینگن میں 92% وارٹر ہوتا ہے اگر ہم اس کو اپنی ڈائیٹ میں شامل کریں تو یہ ہماری سکن کے لیے بہت مفید ہے اگر آپ بیداغ اور جھریوں سے پاک ساف ستری سکن چاہتے ہیں تو بینگن کو ضرور کھائیے ویورز اگر ہم بات کر رہے ہیں ہیئر ہیلتھ کی تو اس میں بھی ریزلٹ ہے اس میں صحت مند انزائن کی بڑی مقدار پائی جاتی ہے جو آپ کے بالوں کے لیے بہترین ہے اگر آپ کے بالوں کی نشونوں میں متاثر ہے بارک بے رونہ کرو کے اگر در رہے ہیں تو بینگن استعمال کیجئے ویورز ویڈیو میں آگے پڑھنے سے پہلے میں آپ کو بتاتا چلوں اگر آپ کو پڑھنے کا شوق ہے تو مولیچ ہیلتھ میگزین کو آج ہی سبسکرائب کرائیے بلکل فری ہے بڑا سمپل پروسیجر ہے سکرین پر دیا گیا ہے واتس ایپ نمبر پہ اپنا نام اور شہر کا نام لکھے ہمیں واتس ایپ کیجئے اور ہر مہینے مولیچ ہیلتھ میگزین اپنے موبائل پہ پڑھئی ہے مولیچ میگزین میں موجود ہے انٹرسٹنگ ہیلتھ آرٹیکلز میڈیکل نیوز اور بہت کچھ اس کے علاوہ آپ کو روزانہ کی بنیاد پہ ہیلتھ ٹپس اور بہت کچھ پڑھنے کو ملے گا تو شلتے ہیں اپنی ویڈیو کی جائیں ویورز اگر بات کریں ہرمونل ہیلتھ کی تو ہرمونز میں بیلنس رکھنے کے لیے بینگن بہت مفید ہے انٹی آکسولین پروپرٹیز کی وجہ سے یہ دل کے خطرات کو کم کرنے میں ہیلپ کرتا ہے یہ گوڈ کولیسٹرول کی مقدار کو بڑھاتا ہے بیٹ کولیسٹرول کی لیول کو کم کرتا ہے یہ دل پر دباؤ اور تناؤ کو کم کرتا ہے اور آپ کے دل کو مضبوط اور صحت مند بناتا ہے تو دیر کس بات کی ہے ہڈیو کی صحت کا خیال لکھنا بہت ضروری ہے بینگن میں وائٹامین کے اور کوپر ہونی کی وجہ سے بینگن آسٹیو پروسس کو روکنے میں ہیلپ کرتا ہے ہڈیو کی مضبوطی کو بڑھاتا ہے اور منورسی کسافت کو بھی انکریز کرتا ہے اس سبزے میں موجود کولیجن آپ کے ٹیشوز اور ہڈیو کی فارمیشن میں بہت ہیلپ فول ہے پروٹیشیم اور کیلشیم کو ایبزورپ کرنے اور ہڈیو کو مضبوط بنانے میں بہت اچھا رول پلے کرتا ہے اگر ہم بات کریں کینسر کی تو بینگن میں کئی ایسے مادے ہوتے ہیں جو کینسر کے سیل سے لڑنے کی صلاحیت رکھتے ہیں اسے پائے جانے والے انٹی آکسیڈنٹس اور انٹی انفلیمیٹری پروپیٹیز کینسر کے ایفیکٹ کو کم کرنے میں ہیلپ کرتا ہے یہ مرقبات ہمارے جسم میں نقصاندے فری ریڈیکلز کو ختم کرنے میں مدد دیتے ہیں اس طرح ہمارے سیلز کی حفاظت ہوتی ہے بینگن ٹیومر کی نشونما اور کینسر کے سیلز کی گروتھ کے اور پھیلاؤ کو بھی روکنے میں ہیلپ کرتا ہے اسے موجود وائٹیمن سی خون کے وائٹ سیلز کی پیداوار کو تیز کرتا ہے جو ہمارے جسم کی دفائی لائن ہے دماغی صحت کی بات کریں تو بینگن میں فائٹو نیوٹرنس اتنے زیادہ ہوتے ہیں جو آپ کی برین ہیلتھ کے لیے بہت مفید ہیں اس سے آپ کے برین میں بلڈ فلو بہتر ہوتا ہے آکسیجن اور دیگر غزائی اجزہ کی فرامی ہوتی ہے جس سے آپ کی منٹر ہیلتھ بہت بہتر ہو جاتی ہے اس کے علاوے اس میں اسکوپو لیٹن نامی ایک کمپاؤنڈ پائے جاتا ہے جو برین میں سیلوڈرنن کو منظم کرتا ہے اس سے موڈ میں بہتری پیدا ہوتی ہے ڈپریشن کم ہوتا ہے بیچانی کا خاتمہ ہوتا ہے ریورز ہم ہم بات کرتے ہیں کچھ پریکوشنز یعنی احتیاطی تدابیر کی سوڈیم کی زیادہ مقدار کی وجہ سے بی بی بڑھ سکتا ہے اس لیے اسے احتیاط میں کھائیں کیونکہ اس میں سوڈیم زیادہ ہوتا ہے نیند کی کمی میں مبتلہ افراد اس کا استعمال نہ کریں اور جن لوگوں کو کھجلی کا پرابلہ ہے وہ بھی اس کو یوز نہ کریں ریورز ہم امید کرتے ہیں آج کی ویڈیو کو پسند آئی ہوگی کمیٹ ووکس ہم یہ رائے سے ضرور آگا کیجئے گا اگلی ویڈیو تک کے لیے اللہ حافظ